اعوذ باللہ منشو اطمان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے راجستان کے چناو سے ایک بڑی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں راجستان کے چناوی رنگل میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر مجلس کے قائدین اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے کارکرتاؤں نے خود بیرشتان صدرزین اویسی صاحب نے یہاں پر راجستان پہنچ کر علماء اکرام سے ملاقات کی اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دینے کی انہوں نے بات کہی ہے کیونکہ آج موجودہ حالات آپ سبی کے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے راجستان کے چناو سے پہلے کانگریس پارٹی نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے آج ان وعدوں پر مکرتی ہوئی کانگریس پارٹی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر آ کر اپنی نمائندگی درس کرائی اور مسلمانوں کے وکار کے لیے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے اور آنے والے شنا کی لیے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے اور اپنے تین نمائندگیں میدان میں اتاری ہیں تو ان نمائندگوں کو کامیہ بنا لے کے لیے بیچلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ خڑے ہوئے نظر آئے کیونکہ آج علماء اکرام کی دعاوں کے بدولت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ سو بھی کو پتائی ہوگا کہ ہمارے قائد بیچلس اتحاد المسلمین پارٹی صاحب نے راجستان کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک جن سبا کی جس کے ان جن سباوں کے ذریعے سے بینشٹر آسو دو دین اویسی صاحب نے کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار جو اتنے سالوں سے کبھی کانگریس کی تو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بنجی ہوئی یہاں پر آ رہی ہے لیکن مسلمانوں کا دلیتوں کا اور مظلوم عوام کی جو حالات اس ٹائم تھی اس ٹائم پر بھی ویسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہاں کے علماء کرام کو ایک اچھا فیصلہ لینے کی انہوں نے بات دیئی ہے انشاءاللہ ان تین کانٹیڈنسی میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پاکی کامیاب ہو کر آپ کی خدمت کو انجام دے گی تو آپ سب مل کر اس مرتبہ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیابی کے اور بڑھائے اور ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں